بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پالا کیچن کی جانب سے میں ہوں لالا بالوی سب سے پہلے تمام اہل اسلام پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ مسلمان عباد ہیں رہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک بھولو آج عید الزہا کا پہلا دن ہے تو سوچا اسی حوالے سے ریسپی دی جائے تو یہ بان لیس گوشتہ کچھ کلیجی ہے اس کے عامل چٹکھارا کلیجی دابو یہ بہترین قسم کا بنے گا تو یہ کس طریقے سے بنے گا ویڈیو کو آپ نے کمل دیکھنا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ چٹکھارا کلیجی تو شروع کرتے ہیں تو یہ کلیجی اور گوشتہ لیا ہے تو یہ تقریبا دو ڈا ای کے جی ہے اس میں کیا مسالے ڈالنے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں یہ دال رہے ہیں کچھ کچھ جنیا پیسا ہوا دو ٹیبل سپون سرخ مرچ ہس بے ذائقہ کامی ڈالیں گے کاری مرچ ہاپ ٹیبل سپون ہلگی ہاپ ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون گرم سالہ ایک ٹیبل سپون اور ادھرک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں دو ٹیبل سپون اس کو مکس کر لیں گے اس سے خاص سے اس طریقے سے مکس کرنے سے یہ سٹینڈ لیا ہم نے ریک آئیے اس قسم کا گروہ میں ہمیں مہمون ہوتے ہیں پر تنو گیرا لکھنے کے لئے اس میں یہ فوائل پیپر بدائیا نیچے اس میں نیچے والے ریٹ میں وہ کھولے جلیں گے اس کے اوپر ہم اس طریقے سے اس کو فوائل پیپر لگا کے اس کے اوپر یہ لگا رہے ہیں ہمارے لگے اور بوشت اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے اس کو فوائل پیپر سے کور کر دیا ہے کسی طرف سے بھی اس میں سے سٹینڈ نہ نکلے اس طریقے سے اسے کور کر دیا ہے تو اب نیچے اس کے آج یہ کوئلے جلا دیں گے اور یہ جب تک کوئلے جلتے رہیں گے تقریباً دو گھنٹے تو یہ پکتا رہے گا اس طریقے سے تو جب فائنل ہوگا تو ہم ضرور آپ کو چیک کروائیں گے تو یہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اید کی حوالے سے تو آج قربانی کا دن ہے تو اس موقع پر اپنے جو بھائی ہمارے قربانی نہیں لے سکے ان کا خیال ضرور کرنا ہے ان تک گوشت ضرور پہنچنا چاہی یہ ہر گھر میں لہٰذا یہ ہی ریکویسٹ ہے ویسے تو ہمارے مسلمان اس بات کا خیال کرتے ہیں تو پھر بھی میرا ریکویسٹ کرنا بنتا تھا تو آپ ضرور ان تک گوشت جو ہے یہ قربانی کا پہنچانے تو اس کو اب آگ جلاتے ہیں جی تو یہ باہر جو ہے اور ہوا آتھی بگیچے میں تو ہم یہ ایک ہام نے بنایا ہویا ہے اگلو اس کا یہ ہنگور کی بیل کا پنایا ہویا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر ہوا جو رکی ہوئی ہے ہوا بہت تیز تھی باہر آگ نہیں جل رہی تھی تو ہم اس جگہ پہ آگے ہیں تو یہیں اس کو آگ جلائی ہے تو اب ہماری آگ جو ہے جو ہے کولے جو ہے جلنا شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ دو گھنٹے کے لیے اس طریقے سے یہ مسلسل پکے گا تو گھنٹے کے بعد اسے چیک کریں گے انشاءاللہ جی تو یہ دو گھنٹے سے زیادہ ہو گیا دو گھنٹے تیس منٹ ہو گیا جب ہم نے اس کو پکنے کے لیے اس طریقے سے لیے اس طریقے سے لکھا تھا تو چیک کرتے ہیں کیسا تیار ہوا ہے تو مجھے امید ہے مکمل تیار ہوگا چربی کی کچھ بوٹیاں چربی کی شامل کر لینا ہے تو یہ چربی ہم نے ڈال لی ہوئی تھی اس میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین لوک ہے بہترین تیار ہو گیا یہ بلکل بہترین ٹینڈر ہے بہترین تیار ہو گیا تو یہ کچھ سبز مرچیں لی ہیں یہ اس طریقے سے ان کی گارنش کر دیں گے جو کہ پساند کرے تو وہ اس میں سے سینٹر سے دو دو پیس کر کے اس طریقے سے انس پر رکھ دیں گے تو یہ جائیں گی اچھا تو یہ سبز مرچیں گئی ہیں تو کچھ یہ دھنیاں بھی ہمارے پاس ہے یہ دھنیاں مٹال دیں گے اس طریقے سے لگا لینا ہے تو یہ بہت مزا ہے گا جو بھی اسے کھائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی داد دے گا اس ریسپی کی تو اس پہ تھوڑا اگر پساند کریں تو چاٹ مسالہ کھاتے پہ چاٹ مسالہ ڈالنے اگر لائے کریں نہیں تو ایسے بھی جو جار ہو گیا جیسے یہ بے خونتے آ رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند دے ہوگی یہ اسی حوالے سے ہی حوالے سے مزید ہم گوشت کی مختلف طریقے سے ریسپیز ہماری آتی رہیں گی تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ڈیلی دیکھنا ہے تو اچھی اچھی ریسپیز آپ کو ملیں گی تو اس طریقے سے آپ جتنا چاہیں گوشت کھا سکتے ہیں آپ کو تضابیت بھی نہیں ہوگی میدہ خراب نہیں ہوگا آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اس قسم کی ہماری ریسپیز آئیں گی تو اسی کے ساتھ میں اجاز چاہوں گا ایک نئی ریسپیز کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے خدا حافظ